لبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ انڈیا سے کرکٹ میچ میں جیت پایا اور اس کی بھی خوشی تھی اور ساتھی ساتھ ہمارا ٹی وی ٹوٹنے سے بچ گیا بلکل پاکستان انڈیا کرکٹ میچ تو ہوا لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے اس کو اور طریقے سے ہی دیکھنا شروع کر دیا یہ تو کھیل ہوتا ہے اور کھیل میں ہر جیت ہوتی ہی رہتی ہے جو کھیلا انہوں نے وہ ہسٹوریکل کھیلا ان کی نسلیں یاد کریں گے انڈیا کی اور شیخ رشید صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر داخلے انہوں نے کہا جی کہ یہ علم اسلام کی جیت ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو میں قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے یہ شیخ رشید صاحب کا سٹیٹپنٹ ہے اور شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہر جگہ اپنے مذہب لے کے مت آجائے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ووٹر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے دیں کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے عالم اسلام کی فتح ابھی بتاؤں کہ دبائی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں اس پہ بھی آتا ہوں اس نے تمہارے ویزے بنگ کی ہوا ہے انڈیا بہت اوبر کانفیڈنٹ تھا پاکستان نے انہوں نے مو توڑ جواب دیا اس سے ذریعے مزید نفرتیں نہ پھیلائیں لوگوں کو ڈیوائیڈ نہ کریں اور مزید کی بات ہے کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں بھئی ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تو چیک کریں کہ پاکستان کی منارٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں جس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ان بیچاروں کو یہاں پہ حال ہے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چنل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی آپ کو پتا ہے کل بھارت اور پاکستان کا ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ میچ ہوا اس پر پاکستان کے شیخ رشید نے کہا کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے یہ میچ نہیں کھیل پائے کتنا سستا نشہ کرتے ہیں پاکستان کے منسٹر سوچتے بھی نہیں نیشنل ٹی وی پر کچھ بھی بولنے سے پہلے اور کہا یہ میچ اسلام کی جیت ہے جیسے اسلام کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹرز نہیں پتہ نہیں ان کے دماغ میں کچھنا کیوں بھرا رہتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے کمر چیما اور آرزو کازمی جی نے شیخ رشید کی باتوں سن کر اپنے سر پیٹ لیے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں ان کے یہاں منسٹر ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ کر کر ہمیں بتا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت پاکستان انڈیا کرکٹ میچ تو ہوا لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے اس کو اور طریقے سے ہی دیکھنا شروع کر دیا اور شیخ رشید صاحب جو کہ پاکستان کے وزیرے داخلے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ عالم اسلام کی جیت ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کا کتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں کرکٹ کا ایک میچ ہے کرکٹ کا مذہب سے کیا تعلق کرکٹ کو کیا پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو ہے وہ کیا ہے کرکٹ کو کیا پتا ہے یہ ہم لوگوں نے کیا پولٹیکس شروع کر دی ہے اور ہم لوگ کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اگر میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ایک irrational illogical اور جو ان کا عہدہ ہے اس وقت ہمارے مول کے وزیرے داہلاک ہونے کے ناتے وہ انتہائی ان کو سوٹ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ووٹر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے دیں کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے عالم اسلام کی فتح ابھی بتاؤں کہ دبائی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں اس پر بھی آتا ہوں اس نے تمہارے ویزے بنگ کی ہوئے ہیں ذرا یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیکل شیف صاحب نے کیا کہا اور اس پر میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تنتنے دبدبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہیہ منایا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو میں قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات جی دیکھیں شیخ شاہد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائنل آج ہی تھا یہ کیا مذہب کا سہارہ لے کے آپ پولٹیکس کرتے ہیں سارا ٹائم اور مزے کی بات ہے کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں بھئی ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تو چیک کریں کہ پاکستان کی منارٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں جس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ان بچاروں کو یہاں پہ حال ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے پوری دنیا میں لوگ جیت کو انجوائے کرتے ہیں اور کیوں نہ کرتے اب دیکھیں وہ کہہ کہہ رہے ہیں جی دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ تھے دنیا کے مسلمانوں کو ساری عرب تو کرکٹ کھیلتی ہیں ان کو پتی نہیں کرکٹ آئے کیا اور وہ اگر ان کی جذبات کی بات کرنی ہے تو جذبات ہی کیا بات کرنی ہے جہاں دبائی میں آپ کا میچ ہوا ہے اس میچ کو وہ جو دبائی ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہماری پالیسیز کی وجہ سے پہلے ہم نے سیونٹیز ایٹیز میں جہاد کروایا پھر ان جہادیوں سے لڑتے لڑتے بیس سال گزارے اور ہمارے اپنی پالیسیز اور کرتوتوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی اور بڑی مشکل سے ملک کی ڈیریکشن جو رہا ہے وہ سمت تیک کرنے کی کشت کر رہے ہیں اور آپ پھر وہی چالیس سال پرانا اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کشت کر رہے ہیں لبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ انڈیا سے کرکٹ میچ میں جیت پایا اور اس کی بھی خوشی تھی اور ساتھی ساتھ ہمارا ٹی وی ٹوٹنے سے بچ گیا بلکل یہ تو کھیل ہوتا ہے اور کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے اچھا کھیلا لیکن ساتھی انڈیا ٹیم نے بھی بہت اچھا کھیلا لیکن ان کے جو ایک کھلاڑی ویرات کولی جو کہ کیپٹن بھی ہیں ویرات کولی کی میں جتنی بھی تعریف کروں میرے پاس الفاشیت کم پڑ جائیں گے جتنے اچھے وہ کھلاڑی ہیں جتنے اچھے وہ کرکٹر ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے وہ انسان ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جب پاکستانی ٹیم جیتی تو ویرات کولی نے جیسے مبارک بات دی ویرات کولی جیسے ان کو گلے لگانے ہیں خوش ہو رہے ہیں دیکھیں کہاں پر آپ کو لگ رہے ہیں کہ کہیں پہ نفرت یا کچھ نظر آ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بلکل ساتھی ہمیں دی شکریہ دا کرنا ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے اس بار کرکٹ ٹیم کو کوئی ایڈوائس نہیں دی جس کی وجہ سے شاید وہ جیت پائے ورنہ اگر خان صاحب نے پھر کوئی ایڈوائس کر دی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے بینڈ بج گیا ہوتا ٹیم کا یہ شیخ رشید صاحب کا سٹیٹپنٹ ہے اور شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہر جگہ اپنے مذہب لے کے مت آ جائے کیا آپ یہاں پر بھی اسلام اسلام شروع کر دیا جبکہ ہماری ٹیم میں تو بہت سے نون مسلمز کو بھی ہونا چاہیے تھا اور پہلے ہوا بھی کرتے تھے ہمارے پاس ہندو پلیئرز بھی تھے کرسچنز بھی ہیں آپ ہر جگہ اسلام کے جھنڈے لے کے پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں اور آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ اسلامی کنٹریز ایک دوسرے کا کتنا ساتھ دیتی ہیں اسلامی کنٹریز ایک دوسرے کا کتنا مان رکھتی ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے آپ کو جو امیر کنٹریز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تیل ہے سونا ہے وہ آپ کو جسے کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ کرکٹ میچ کے اندر بھی آپ اپنا اسلام لے کے گز گئے اس سے ذریعے مزید نفرتیں نہ پھیلائیں لوگوں کو ڈیوائیڈ نہ کریں موسیقی